شروع شروع میرے میاں کو لگتا تھا میں پاگل ہوں ہمارے دوستوں نے کہتے تھے یہ پاگل ہے پتہ نہیں کسے باتیں کرتی رہتی تو میں جب سی ویو پارٹ میں میں رہتی تھی تو وہاں پہ تو وہ جائے تو میں جب جاتی تھی میں تھوڑی خبتی ہوں میں نے کہیں جانا ہوتا ہے میں رات کو ساری تیاری کرتے جوتے وارہ سارے پڑے ہوتے تھے اگلے تھے جب نکلنے لگتی تھی باہر آتی تھی تو دیکھتے ایک جوتہ غائب میں لڑی ہوں میں آپ لوگوں کو تنگ کرتی ہوں آپ نے میرے جوتی کو غائب کر دی آپ ان کی ڈیوٹی لگا دے اچھا میرا میاں مجھے کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہوگی ہے اور لوگ سے کہتے ہیں یہ پاگل ہے جب وہ نہیں پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی ہے اچھا وہ نہیں ماند میں جب گھر واپس آتی تھی تو دونوں جوتے پڑے ہوتے تھے اچھا میری جب شادی ہوئی تو ہم شادی کے فوراں ہی بعد مطلب دو گھنٹے کے بعد ہی مجھے ٹرابل کرنا تھا تو ہم دونوں یوکے چلے کے میری بلکل کچن میں آپ لوگوں دیکھو جو سی بھی اپارٹمنٹ میں رہ چکے ہیں کہ آپ انٹر ہوتے تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ کچن ہوتا ہے تو میرے بلکل انٹر ہوتے ساتھی وہاں پہ کشیشے کی پوری کیبنٹ تھی جس میں مجھے جہیس کا جو پہلے گفت آجا تھا تو میں نے وہ سارا سجاز رو کے چائے کا سیٹ ہے جب میں واپس پہنچے جس دن اور صبح چھ بچے میں لانڈ کی ہوں اور میں بھی گھر آئی ہوں اور اس کے ایک گھنٹے بعد میں نے شوٹ پہ چلے جانا تھا جو میرا مورننگ شد اس کے لئے ہے میں نے دروازہ کھولا ہے اور وہ جو کیبنٹ تھی جو شیشے کی وہ کھلی ہوئی اس کے شیشے کے سلاپس ٹوٹے ہوئے وہ سارا سوان جگرفتہ وہ ٹوٹا اور دروازے تک اس کی کرچیاں میں دیکھ رہی ہوں سو میرے میاں کو لگا کیل کوئی ہے وہ کمرے میں جا کے دیکھو سب چیزیں وہاں پر موجود ہیں ہم سارے کہیں سب ٹھیک سب چیزیں موجود فونس لپٹوپ سب چیزیں پر وہ جو کچن میں جو میرے تھی وہ سب چیزیں جو میرے گفت چاہتی وہ سب ٹوٹی ہوئی تو وہ ایک ایسی چیز تھی میرے نمیہ سے کھنے کا دیکھا نہیں مانتے تھے اور وہ بات میں جو کہہ رہی ہوں حال فن کہہ رہی ہوں سچ کے سب آج کچھ نہیں کہیں گے اور بھی ابھی تو یہ ایک جگہ پہ میں نے سنے آپ شوٹ کر لیتی وہاں پہ بھی لوگوں کو ساتھ کچھ ہو میں جانوں گی چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں بجائے جی تو ویلکم بیک آفٹر دے بریک اچھا اکثر آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا وہ سکول جس میں صبح تقریباً سات آٹھ بجے ہم چھلانگیں مار رہے ہوں ہس رہے ہوں کھل رہے ہوں جہاں پہ صبح بڑی لائف ہوتی ہے وہیں پر اگر آپ آف ٹائم میں جب سکول کا ٹائم نہیں ہوتا انہی دریچوں سے انہی کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سی خوف محسوس ہوتا ہے عجیب ہمائی وہ عجیب لگری ہوتی بہت سی ہمائی سکول گانز اچھو ہوتے ہیں جیسے میں کوریڈور مطلب کبھی کبھی آپ کی کوئی لیٹ کلاس ہوتی تھی کوئی شام پان بجے کی کلاس ہے تو وہ کلاس لیتے ہوئے ان کوریڈور سے گزرنا کیونکہ باقی سارے کمرے خالی ہیں وہی کمرے جہاں پہ صبح اتنی رونک تھی محسوس ہوتے ہیں لٹریلی آپ کو خوف آ رہا ہوتا ہے سو مینات مطلب ایم شور کہ بہت زیادہ جیسے لوگ کالز وارہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایسی کوئی چیز کے بہت سارے لوگوں نے کال کی ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جب سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے کال کر کے بتایا تھا چلی آپ سٹوڈنٹ کی بات ہوگا تھوڑا سا وہ کر سکتے کہ یار اف این بٹس ہو سکتے ہاں ہو سکتا ہے لیکن جب سکول کا ایڈمنیسٹریٹیو جو ہے عملہ جو ہے وہ کال کر کے بتایا یا اونر کال کر کے ہوتا ہے کہ یار ہمارے سکول میں جیسے ایک مجھے گلستان جوار کے سکول کا ایک پتہ چلا پہلے اس سکول کے بارے میں وہاں کے جو پیرنٹ تھے انہوں نے مجھے کال کی کہ یار ہمارا بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اوپر والے فلور پہ اور بھی سٹوڈنٹس ہیں لیکن جب جاتے ہیں ہم اوپر دیکھنے تو وہاں کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن آواز آ رہی ہوتی بچے بھاگنے کودنے کی یا نیچے سے کوئی گزر رہے ہیں اس طرح کی تو کہتے ہیں اس طرح کے واقعہ تو میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے یا آپ بچے کہانیاں بنا رہے ہوں ایمیجنیٹیو ہوتے ہیں بچے پھر اسی سکول کی جو ٹیچر تھی اس نے مجھے کال کی اس نے کہا مناج یہ ٹیچر یہ جو پیرنٹ ہے نا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آف ہو جاتا ہے بچے چلے جاتے ہیں تو ایک اور سکول لگتا ہے میں نے کہا تو وہ نورمل بات ہے ایوننگ سکول ہوگا کہہ رہے ایوننگ سکول ہے لیکن وہ انسانوں کے بچے نہیں ہوتے وہاں پہ جنات کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا تعلیم کون سی لے رہے ہیں دینی یا دنیا بھی کہہ رہے دنیا بھی جو نورمل اے بی سی ڈی اے فیزک سائنس کہہ رہے اس کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں بقاعدہ آپ جائیں تو وہاں ٹیچرز کی آواز آئے گی بچوں کی آواز آئے گی چاہ رہے ہیں گھوم رہے ہیں جیسے جیسے نورمل سکول ہوتا ہے پھر ایک مدرسے کا مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ جو ہے جو شام میں جو ہیں وہ مغرب کے بعد اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسی بہت ساری مساجد ہیں جیدھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گئے جیسے ایک مسجد ہے صدر کی سائٹ پہ وہ جو صاحب کے ساتھ واقع ہے انہوں نے مجھے کال کر گیا کہ کہہ رہے ہیں کہ میں فجر میں نا جلدی اٹھ گیا تو میں جلدی چلا گیا نماز پڑھنے ہوا ایک کہا چلو فجر کی نماز ازان سے پہلے چلا جاتا ہوں پہلے چلا جاتا ہوں تو تحجت کی نماز پڑھنے ہوں جو بھی نماز کہہ رہا ہے میں وہاں گیا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تو مجھے اچانک سے ایسا لگائے کہ نمازی آئین بہت سارے کہتے ہیں کہ میں پیچھے مڑھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں کہتے تھوڑے دیکھے بعد مجھے بقاعدہ اللہ اکبر کی آواز ہے تو کہتے ہیں مجھے لگا کہ مولوی صاحب آگئے یا دو چار لوگ بہار کہیں سہین میں پڑھ رہے ہوں کہتے ہیں میں نے پیچھے پڑھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں کہتے ہیں اتنی دیر میں جب میں یہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے بقاعدہ ایسا ہوا ہے کہ برابر میں کوئی آکے کھڑا ہوا ہے جیسے سب بنتی ہے نا کہتے ہیں بقاعدہ میں نے دیکھا ہے سب بنتی بھی اور کہتے ہیں میں جو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے نظر کوئی نہیں آ رہا لیکن کہتے ہیں فیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو خوف آنا شروع ہو گیا در لگنا شروع ہو گیا کہتے ہیں میں وہ اندر کے حصے سے باہر والے حصے پر آگئے سہین تو کہتے ہیں جتی دیر میں باہر ہوں تو وہ مولوی صاحب آگئے مسجد کے موزن تو وہ چارے مجھے دیکھتے ہیں کہ گھپرایا میں نے کہا مولو صاحب یہ ہو رہا تھا کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں کوئی بات نہیں مسجد میں آپ آپ اللہ کے گھر میں آپ فکر نہ کریں نماز ہی پڑھ رہے ہوں کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے بیٹھ گیا مجھے گھپراٹ ہو رہی تھی کہتے ہیں مولوی وہ مولوے کے لوگ آ گئے جمع ہو گئے لوگ نماز ہو گئی نماز کے بعد میں بیٹھ گیا تھا تھوڑی دیر تو کہتے ہیں لوگ چلے گئے اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ممبر والی سائٹ سے لوگ نکلنا شروع ہیں اور کہتے ہیں میں پہلے دیکھا کہ شیڈوز بن رہے ہیں لیکن وہ شیڈوز بنتے بنتے وہ کوئی شلوار کمیز میں کوئی بزرگ ہیں داری ہے سفیر کسی نے ٹوپی پہنی ہوئے کہتے ہیں میں نے آٹھ نو اس طرح کے لوگ دیکھے جو چلتے ہوئے آئے ہیں اور مجھے دیکھا ہم عداب کیا سلام کیا اور چلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے دیکھ کے نا مسکرہ رہے ہیں کہ یار ہم ہی تھے وہ جو سب نظر ہے ابھی آپ جہاں پہ شیڈ کر دی سونا آپ کے ریالیٹی شو میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ہاں وہ تمہیں ذکر وہ کر دیا تھا وہ والا لیکن اب جیسے کہ میرا جب سالون تھا تو اس کے اندر اب یہ جادو کہلے یا جو کچھ بھی ہے اس کے اندر یہ تھا کہ آئی دن پرابلمز ہوئی تھی اچانک پہلے نہیں ہوئی بات مہنے لگی میں شوٹ پہ تھی تو پھر میری جو مینجر تو اس مجھے کال کیا کہ آپ کے کوئی دوست آئی ہیں اور وہ دوست بھی تنی عجیب سی تھی جو کہہ کہ امبر ہے اس نے کہا نہیں ہو گئی میں شوٹ کے اوپر نا تو کہلیں گے پھر اس نے کہنے اچھا آ بیٹھیں آپ کو میں چائے دوں کافی نہیں 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 بس میں بھی میرا بھی کام میں بیوٹیشن ہوں اور میری کرسی پلا کے بیٹھ گئی وہ اور کہنے کافی پینسل دو اور کسی سے فون پہ بات کرنے لگی کہ بھائی ایسا ہے کہ امبر نہیں ہے بس یہ بات ہوئی اس نے کچھ لکھا پرچے پہ بعد میں وہ چلی گئی پھر میری مینجر نے کہا کہ میں وہ کچھ آپ کے لئے لکھے گئی ہیں تو میں کہا تو مجھے واتس اپ تو کرو ذرا کیا لکھا ہے تو جب میں نے کھولا میں نے کہا یہ کیا اس پہ ڈاٹس ہلکہ بے الیف بے ڈاٹس بس یہ بناواتے ہیں جیسے کہ یہ سب چیزیں اس کے بعد ہی میرے سیلون میں وہ کہہ رہی ہیں مہم جنریٹر گھر 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 کر رہا ہے لائٹ گئے بھی ہے لائٹ فلکچوئٹ ہو رہی ہے بند کل بند کل بند کل میں نے پھر کسی سے پوچھا تو میں نے کہا یہ کچھ شیطانی نام ہے وہ لکھے گئیں گے شیطانی نام میں نے کہا میں کیا کروں کیا تو اب کہہ لیں گے کچھ نہیں گھبرانے کی بات نہیں جب سیلون بند ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آرام سکیلے بیٹھ کے کچھ پڑھنے کو دیا مجھے کہ آپ یہ پڑھیں اب مجھے ڈر تو لگے کہ میں اکیلے بیٹھوں اور پڑھوں مگر پتہ نہیں میں نے کہا سہمت کی سب سٹاف چلا گیا میں کہنے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کا کلام میں پڑھوں گی بیٹھ کے میں نے وہاں پڑھائی کی جو پڑھنا تھا اس کے بعد پھر مکیلے لاک کر کے سبلائٹس بند کر کے گئی تو بیسکلی اس کے بعد سے تھوڑے بہت پرابلمز ہوتی ہی رہی چیز ہو گئی مگر اس قسم کی ضائع سے بات ہے یہ آپ جو جادو بھی کرتے ہیں جنات کے تھروی ہی ہو رہی ہوتی ہے بہت سے چیزیں آپ نے دیکھتا کہ درخت میں سے چیزیں نکلیں گے تو یہ والی چیز میں نے اس سچ یوں ایکسپیرینس سنیکہ اللہ کا شکر ہے جیسے مجھے محسوس ہو یا کچھ وہ نہیں بٹ چیزیں ہوئی ہوئی ضرور ہیں جو ساسا چلتے ہیں جو ساسا چلتے ہیں ہاں ہونے کا چل جاتی بہت سائی چیز ہیں جادو میں نے زیادہ ایکسپیرینس کے جادو روحیں بھی ہیں بد روحیں بھی ہیں اور پاکی نا پاکی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کیوں کیا کہہ کہا جاتا ہے کہ جو واشو میں میں آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیں لیکن روحیں روحوں کا تو کونسپ ہمارا غلط ہے کہ روح آگئی روح آنی سکتی ایک دفعہ جسم سے نکل گئی روح عالم برزخ پر چلی گئی وہاں چلی گئی وہ چلی گئی وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ واپس آگئی وہ آگئی لیکن یہ نہیں ہو سکتے کہ وہ ہمارے کہتے ہیں کہ دادا آگئی دادا آگئی دادا غصے میں بھئی کیوں آگئی دادا آئی نہیں سکتے